سر یہ بتائیے گا جیل بھرو تحریک کی پہلے بات کر لیتے ہیں پھر میں اے پی سی کی بات کروں گا خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جیل بھرو تحریک ہم شروع کرتے ہیں آپ گرفتار کریں گے ان کو نہیں بلکل یہ بڑے شوق سے جیل بھرو تحریک جو ہے یہ کرو کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیل کے اندر اچھا کھانا ضرور ملے گا باقی ساری سورتیں ملیں گی اور خان صاحب خود بھی اگر ہمت کریں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ جرا چلیں ان کو پتا تو رگے نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگوں کو کس طرح سے جیل میں رکھتے رہے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے تو چلیں وہ تو ہمت کر لیں گے انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے جیل بھرو تحریک میں لیڈر سب سے پہلے آگے ہوتا ہے آپ ہی بتایا آپ لوگ ہمت کر رہے ہیں اس سے پہلے دو دفعہ آپ لوگوں نے کوشش تو ضرور کی تھی اب آپ ہمت کر کے گرفتار کر لیں گے چلیں لے جائیں گے یہ آپ ان کی خواہش کو پورا کر دیں گے لیکن ایک بات بتائیے گا وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جب اپنا حلف اٹھائے تھا پہلے دن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے کسی قسم کی کوئی سیاسی گرفتاری کم سے کم اس حکومت میں نہیں ہوگی تو سر کیا صرف وہ بیان تھا اس کے بعد جتنی بھی گرفتاری ہیں فواہ چودری کو دیکھ لیں شیخ رشید کو دیکھ لیں آپ نے صحافی کو گرفتار کیا ہے اب آپ خان کے مطابق پورا کر رہا ہے تو سر یہ کیا معاملہ ہے آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ سیاسی گرفتاریاں ہونی چاہیے نہیں بلکل سیاسی رہنمائوں کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے سیاسی انتقام قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہمارے غلاب جھوٹے مقدمات قائم کیے اور حکومت کی امار پر قائم ہوئے اپنا وزیراعظم عمران خان اس بہت خود ملوث تھا سرکاری اب سرانات کے بیان ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نہ کھانے کچھ نہ مکانے جھوٹے مقدمات انہوں نے بنایا گیا تو یہ سیاسی انتقام جو ہے تو سر ادخل نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا جو ہے یہ بدقسم تھی تو یہ وہی چیز تو چل رہی ہے سر جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہی والی بات تو ہو رہی ہے سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابھی بچار رہی ہے تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں شیخ رشید صاحب بھی گرفتار ہو رہے ہیں سری انتقامی کارروائیاں نہیں کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے سر ہم نے کوئی حکومت نے ان کے اسلام مقدمہ قائم کروایا ہے یا گرفتار کروایا ہے جس چیز پر گرفتار ہوئے ہیں وہ بیان کیا انہوں نے نہیں دیا پوری دنیا نے ٹی وی پر سنا نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا معاملہ جو آپ خود کہیں اور خود مانے کہ میں نے کہا ہے اس کے اوپر اگر پولیس یا کوئی کمپلینٹ کہتا ہے کہ جی یہ انہوں نے مجھے تو گرفتار ہے نقصان پچھایا ہے صحیح ہے وہ جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پولیس مقدمہ دج کر کے آپ کو حدارت میں پیش کر دے حدارت فیصلہ کرے صحیح ہے کہ مدعی صحیح کہہ رہا ہے یا مدعی کاملے دستاندازی پولیس ہے یا نہیں ہے تو یہ حکومت کہاں سے آگیا اور سیاسی انتقام کہاں سے آگیا صحیح ہے فیقر کین نے یہ بیان دیا تھا اور ہم اس کے خلاف کوئی اوری کیس بنا دیتے تو یہ تو پھر سیاسی انتقام ہوتا جس چیز کا کیس ان کے خلاف بنایا گیا وہ خود مانتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی اور کسی کے اوپر قتل کا اضام لگانا نہ صرف قتل کا اضام لگانا بلکہ یہ کہنا کہ میں سردیم کو اس لیے بیانہ پکڑا دیا قتل کرنے کا تو بھئی اگر آپ اس قسم کا اضام لگائیں گے وہ اضام تو غان صاحب نے لگایا تھا وہ شیخ صاحب نے تو آپ سمجھ لے کہ وہی بات کو ریپیٹ کر دیا تھا ہماری شو کے اندر بول کے پروگرام کے اندر ہی انہوں نے ریپیٹ کر دیا تھا ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی عطف علی درداری نے جو ہے وہ ایک تنظیم کو پیسے دی ہیں سیر آپ نے جو بات کیا نا میں اس پہ ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کیونکہ جب آپ لوگ کا پوزیشن تو جتنے بھی کیسز آپ پر بنتے تھے تو خان صاحب اس وزیر آزم تو کہتے تھے بھائی ہم نے دھوڑی بنایا نیب نے بنایا خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے